اتر پردیس ایس چیف کے گورکپوری کائی کی ٹیم میں انتر راستی استر پر مادک پردارتوں کی تذکری کرنے والے گیروہ کی ایک ابھیوکت گریفتار کر اس کے قبضے سے پانچ دسملوں سات دو کلو گرام چرس برامت کیا جس کی انتر راستی مول لگ بھگ پچاس لاکھ روپے آنکھی گئی ہے گریفتار ابھیوکت مادک پردارتوں کی تذکری دلی مومبئی چین نئی احمد آباد کانپور سہت بڑے شہروں میں کیریئر کے مادہم سے کرتے تھے گریفتار ابھیوکت کی پہچان حشین انساری پتر زمیدار انساری نیواسی گونوہ بسوریہ تھانہ لوریہ جنپد پسچم چمپارن بیہار کے روپ میں ہوئی ہے گریفتار ابھیوکت کے پاس سے کل پانچ دسملوں سات دو کلو گرام چرس ایک موبائل نو سو دس روپے نگت ایک پین کارڈ ایک آدھار کارڈ ایک نرواشن کارڈ ایک ایٹیم کارڈ تتھا دو شم کارڈ برامت ہوئے ہیں ابھیوکت کی گریفتاری چار دسمبر کی شام ریلوے بس اسٹینڈ کے پاس رین بیسیرہ کے پاس سے کیا گیا گوڑ طلب ہے کہ اسٹی ایف اترپردیش کو وگت کچھ دنوں سے پوروان چل کے ویوین جنپدوں کے راستے نیپال راستوہ بھارت کے کئی راجیوں میں ویوین پرکار کے عوید مادک پردارتوں کی تسکری کرنے کی سوشنا پرابت ہو رہی تھی اس سمبند میں اسٹی ایف کی ویوین ایکائیوں کی ادھی سوشنا سنکلن اور کاروائی ہے تو نردیشت کیا گیا تھا جس کے انپالن میں اسٹی ایف فی لکائی کے نرکشک ستی پرکاس سنگھ کے نترت میں اپنرکشک آلوک کمار رائے ایوامو کے آرکشی نشر الدین جتین ریادو آرکشی مہیند پرطاب سنگھ کی ٹیم دوارہ ایک ادھی سوشنا سنکلن کی کاروائی پرارمب کرتے ہوئے سسکری گروہ کے صدرشی کو گرفتار کیا گیا گیا گرفتار ابیوک تکات تھانا کینٹ میں ابیوک پنجکرت کرائے گیا ہے تتہا اگرم ویدھک کاروائی پولیس دوارہ کی جا رہی ہے موسیقی